ختم ہوئی اس کی موت تھی لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس درند مہاکال کی بہت ہوئی کیسے دیوہ تمہارے اور بادل کے ذہن میں اُبھرتے ہوئے ہر سوال کا جواب روپ مطی ہی دے گی دیوہ تمہارے اس وقت اٹھے ہوئے سوالوں کے سلسلوں کا جواب کچھ اس طرح شروع ہی جمنا نے اب تک مجھے جوال کی کوئی خبر نہیں دی میرا سندیش دیوہ تک پہنچا بھی یا نہیں بیٹتا ہوا ایک ایک پل جوالے کے لیے بھاری اور خطرناک ہو سکتا ہے آخر کہا ہے جمنا مجھے اسے چلانا نہیں چاہیے شک اشبے کی کوئی بھی گنجائش مجھے چھوڑنی نہیں چاہیے ہاں روپ مطی کی سب سے قریب سہلی کنچن کو یہ سندیش پہنچانے کی ذمہ داری ساپ کر میرے ایک نہیں دو دو مقصد ایک ساپ پورے ہوں گے رجنی نشا ہاں جمنا تم نے کہیں کنچن کو دیکھا ہاں جمنا کیا بات ہے کنچن روپ مطی کا یہ ایک ضروری سندیشہ ہے جسے دیوہ تک پہنچانا ہے کس سلسلے میں تمہیں تو معلوم ہے کہ جوالہ لا پتا ہے اور اس بات سے روپ مطی بہت چندت ہے روپ مطی کی چندتا کو دور کرنا میرا سب سے اہم فرض ہے لاؤ یہ سندیشہ مجھے دو میں اسے دیوہ تک پہنچاتی ہوں کنچن اسی بھروسے پہ میں تمہیں یہ سندیشہ پہنچانے کی ذمہ داری دیتی ہوں مجھے تمہاری وفاداری ذمہ داری اور رفتار پر پورا اعتبار ہے جمنا میں ابھی گئی اور ابھی آئے دیکھتی ہوں اب جوالہ کو کون بچائے گا مہاکال سے تم 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 پھر آگے چاکت تمہاری کنچن کائی نے ہم پہ شادو کر دیا ہے گل بدین میں کہتی ہوں چلے جاؤ یہاں سے مہی طرف پت بڑھو چاکت دیکھو میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں ہے مجھے جانے تو یہاں سے مجھے آزاد کرتو تم جانے کیسے دوں اب تو تم میری ہو چکی ہو سلیل بہشی کہلو جو کچھ کہنا ہے کہلو لیکن تم میری ہو سمجھے نای دریف میں تو نفرک کرتی ہوں کب تک کرو گی نفرک جب تک میری جسم میں جان ہے چاکت سلیل چھوڑ دے مجھے چھوڑ دے مجھے نای میں تجھے چھوڑا پتا تم نے بار بار یہاں آتا ہی کیوں میں کہتی ہوں جانے نہ مجھے جانے نہیں دوں گا اب تو تجھے مجھ سے پیار کرنا ہوگا کرو گی نا نای کبھی نہیں نازک کلی تو جتنا مجھ سے نفرت کرے گی میں تجھ سے اتنی محبت کروں گا چاکت نای نای نازک کلی جب تک تو مانے گی نہیں مجھے قبول نہیں کرے گی میں تجھے ایسے ہی مناتا رہوں گا کاش روب مدی تم مجھے درندے کی حوث سے بچھا سکتی میری آسمت دا جوالہ تک ابھی شاپ بن چکی ہے سمجھ پا نہیں آتا دیوہ ابھی تک آیا کیوں نہیں شاید جمنا اب تک سندیشہ لے کر دیوہ تک پہنچی نہیں ہوگی سندیشہ لے کر جمنا نہیں کنچن گئی ہے کنچن؟ یہ جمنا نے ٹھیکی کی کیونکہ کنچن کو دیوہ کا پتا ٹھیکانا اچھی طرح معلوم ہے وہ دیوہ تک جل سے جل پہنچ سکتی ہے موسیقی موسیقی انشت خبر لے کر آئی ہو کیا بات ہے؟ تم مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ تمہارے یہاں آنے کا کیا خاص مقصد ہے؟ ایک خاص مقصد مجھے یہاں کھینچ لائیا ہے تو فوراں بتاؤ جمنا میرے پاس وقت کم ہے اور مجھے اپنا فرض پورا کرنا ہے مجھے بھی اپنا ایک فرض پورا کرنا ہے پہلیا مت بجھاؤ جمنا دیوہ تک پہنچنے کا راستہ بہت لمبا ہے تمہیں جہاں پہنچنا ہے وہاں کا چھوٹا اور سیدھا راستہ میں تمہیں دکھاتی ہوں جمنا تم ہوش میں تو ہو؟ ہاں میں اپنے پورے ہوشوں ہواس میں ہوں تو اس خنجر سے تم میرا سبت کرنا چاہتی ہو؟ ہاں مجھے روپ مٹی کے تمام وفاداروں کو اپنی تمناوں کے راستے سے ہٹا نہ ہے ہاں آو 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 آئ آ آ il کیا اور اب چڑھے گی تمہاری بلین اور اس کے بعد چڑھے گی روپ ماتی کی بلین جمنا تمہاری گتاری میری وفاداری کو گھائل نہیں کر سکتی اچھا تو لو اپنی وفاداری کا انام چڑھا دی اس مفادار کی بلین کہیں ایسا تو نہیں رجنی جمنا سے جا کر پتا کرو دیوکی کوئی خبر آئی ابھی پتا کرتی جمنا میں تبھی ہی یاد کر رہی کیوں کیا بات ہے روپتی جمنا دیوہ اور کنچن دونوں میں سے کسی کے نہ آنے سے میری فکر مندی اور دکھ چنتائیں بڑھتی جا رہی ہے وفادار کنچن نے جب بمہ اٹھا لیا ہے تو تم کیا سوچتی ہو روپ ماتی وہ دیوہ کو لیے بینا ہی آئے گی لیکن اس بے پناہ دیری کے دوران آخر جوالہ کو کچھ ہو گیا تو نہیں جوالہ کو کچھ نہیں ہو سکتا روپ ماتی میرا من کہتا ہے وہ جہاں بھی ہے سرکشت ہے اگر وہ سرکشت ہے تو اب تک یہاں آئی کیوں نہیں میرا من کہتا ہے جوالہ ضرور کوئی آپتی میں پھسی ہوئی ہے ہو سکتا ہے وہ پتی جوالہ خوبصورت ہے کمسن ہے اس میں ایک آکرشن ہے مجھے خود جوالہ کو تلاش کر سمجھ میں نہیں آتا روپ ماتی روپ کیوں دے کیا کہتا ہے میری زبان اس اندیشے کو کہنے کا حکم نہیں دیتی کیا ہے وہ اندیشہ جسے کہنے کا تمہاری زبان حکم نہیں دیتی روپ ماتی کہیں ایسا تو نہیں کی جوالہ کا قتل ہو چکا ہو بس زبان چلی جاؤ چلی جاؤ یہاں سے اور سبارہ ایسے افشب اور افشبن بھری باتیں اپنی زبان پر لانی کی ہمت مت کرنا چلی جاؤ یہ تھپڑ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا روپ ماتی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا جوالہ مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتی ہمارے آپ کی بندھت کو توڑ کر نہیں جا سکتی نہیں ایسا نہیں کر سکتی جوالہ لیکن کہیں اس بس زبان چلی جاؤ کا کہنا سر ثابت ہو تو نہیں اب تو مجھے یہ بھی اندیشا کہ کنچن دیوہ کے پاس پہنچ پائی ہے یا نہیں مجھے دیوہ تک پہنچا نہیں ہے ایسور مجھے شکتی دے تاکہ میرے اپنے فرس پورا کرسکو مجھے 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 ماہ موسیقی 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 وہ تمہیں یہ درجہ کبھی نہیں دے گی کبھی نہیں چاکر وہ یہ درجہ دے گی ضرور دے گی اور اپنی مرضی سے دے گی وہ اپنی مرضی سے مجھے اپنا پوروش مانے گی سمجھی جمنا مہاکاز میں تمہیں پھر سے کہہ رہی ہوں اس جوالا کو ختم کر دو وہ ایک ایسی چندگاری ہے جو ساری لنکا جلا کر راک کر دے گی چاکر اسے پانے کے لیے بہاکاز کو کوئی بھی خطرہ منظور ہے خیر تمہارے مرضی مگر اس وقت میں تمہیں آگاہ کرنے آئی ہوں